جب آپ آئے تو آپ نے والد سے آپ کا سامنا ہوا سامنا ہوا ہے میں ارمان میرے کزن ہے ارمان اور زمن جب ہم اندر آئے ہیں تو اس نے مارے پر پسٹول ٹان دی ہے تو اس پر کدر تھا آپ کدر آئے ہیں ہم بائیڑ ہی اندر جب آئے ہیں نا دوروازے کے تب وہ بائیڑ خدا بائیڑا بائیڑا نہیں اس کمرے کے نہیں بائیڑ حال میں وہاں چلتے ہیں کہ وہ کھڑے وے کدر تھے یہاں سے آپ نے فائرنگ کے آواز سنی یہاں بائیڑ پر بیٹھے لائے بائیڑ پر بیٹھے لائے ہاں جی فرار ہونے جب ہم آئے ہیں میں آرمان اور زمن اس نے ہمارے پر موزن تار دی گیا کہ سائیڈ پر ہو جائے میں آپ کو مار دوں گا اس وقت دیکھ آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کی جو ماں ہے اس کو ہمیں نہیں پتا تھا جب دونوں ماں کو اس نے گولیوں کو نشانہ پتا نہیں پتا تھا ہمیں ہمیں پتا جب ہم سائیڈ پر ہوئے ہیں اس رات کیا ہوا اس زرندے نے آدھی رات کے وقت جو ظلم دھایا وہ کسی بھی صورت قابل معافی نہیں کیسے اس صفاق نے دونوں بیویوں کو چھلی کیا گولیوں کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے ایک انتہائی اہم معلومات شیئر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بات ابھی تک مومہ بنی ہے کہ قتل کی اصل وجہ کیا ہے بس میری بیوییں گلت سکتے ہیں میں نے مار دیا گلت کیا گلت تھی ہے ایسی گلت کیا گلت کوئی بھی گلتی ہو سا نہیں گلتی ایک بتاؤ نا جان لیا تم نے کسی کے بچوں تم تو انتہائی صفاق انسان ان بچوں کی ماں مار دی تم نے ٹھیک انہوں نے باندہ ہی نہ مرنا انہوں نے میرے تو باندہ ہی مر گئی کیسے بنتا تھا تم کون ہو جو تم دیسائیڈ کرو گے اللہ کا سوا کوئی بھی نہیں تو پھر مار ساکتا کسی نا تو پھر اے ہوئی بات پتہ نہیں اللہ نے میری کہا ہیتا ہوئے کہ مار دینا تو تمہیں اپنے آپ کو مارنے کیوں نہیں دا شاید میں اپنے آپ میں مار لیں دا پھر کیوں نہیں مارا بچہ ہے نا میں نہیں مریا اچھا تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو کچھ ہوا شاید اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں کروایا تمہاری بیویاں غلط ہیں کیوں غلط ہیں یہ تمہیں نہیں باتتا یہیں پر انہوں نے اپنی دونوں بیویوں کو قتل کیا آکاش یہاں پر پہنچے آکاش جب آپ اس کمرے میں آپ نے فائرنگ کی آواز سنے میں فائرنگ کی آواز سنے باگ کے آیا ہوں انہوں نے اندر تو تم میں اندر آیا ہوں تو میری والدہ ادھر پڑی ہوں تھی اور نسرین دوسری والدہ ادھر تھی وہ کونے میں دیکھا تو میری والدہ دنوں کو دماغ میں دو فائر لگایا تھے اور دوسری والدہ کو در آئیں پر تن مجھو زیادہ جب دیکھا نسرین بیوی میں تھوڑا سا سانس سیا تھا دونوں کو باہر نکالا تو دونوں کو سانس دمدھتی آپ کی جو والدہ تھی برصام بیوی ان کے سر میں فائرنگ کی ماراں اور نسرین کے نسرین کے یہاں بارے دو فائرگردن میں مارے ان کے ایک ہائرہ یہاں بار ہے کمرے میں بکرا یہ خون اور این اس وقت کھینچی گئی یہ تصاویر اس ملزم کی درندگی کو کھول کر بیان کر رہی ہیں نجانے پاگلپن کی کون سی کیفیت میں تھا کہ بیویوں پر گولیاں چلاتے وقت اسے بیویوں پر رحم نہ آیا